موسیقی اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں ایل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں تو چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا دودھ دودھ میرا فریز کی ہوا تھا ابھی اس کو بوائل کرنے کے بعد میں اس میں لائچی پاودر اور کسٹر ڈال دوں گی دودھ کو بوائل ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا اور یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں کسٹر ڈ پاودر تو دودھ میں نے لیا ہے دودھ جو ہے روم ٹرم پریچر پہ ہے تو اس میں میں نے ٹوٹیبل سپون کسٹر ڈالا ہے ونیلا فلیور لیا ہے میں نے اور اس کو اچھی سے مکس کر دیا یہاں پہ جی تھوڑا سا مسیسکیپ ہو گیا تو دودھ کو بوائل آنے کے بعد میں اس میں ایک چھوٹکی الائچی پاودر ڈالا تھا اور جو کسٹر ڈ میں نے بنا کے رکھا تھا وہ اس میں مکس کر دیا اور اس کو ہلاتے ہوئے پکائیں گے اور تھوڑا سا اچھا کلر دینے کے لئے میں اس میں زافران والا دودھ ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لوں گی تو زافران والا دودھ ڈالنے سے اس میں بہت زبردہ سا کلر آ جائے گا تو اس کو میں ہلکی آنٹ پہ چھے سے ساتھ منٹ کے لئے کک کرتی رہوں گی تاکہ اچھا سا کک ہو جائے اور اس کے بعد ہی سیکنڈ سٹپ میں نے اس کا سٹارٹ کر دیا ہے ابھی میں نے لیا ہے بریڈ کے سلائس اس کے کورنر میں الا کر لوں گی اس نائف کے مدد سے ان کو کٹ کر لوں گی اور ان کے بنا لیں گے بریڈ کرمز لیکن بریڈ کرمز ابھی ہم یوز نہیں کرنے والے تو یہاں پہ جی میں نے ان کے کورنر جو ہیں الا کردی ہیں سٹارٹ کے سائٹ پہ کر دیا ہیں تو یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں سویٹ ملک تو اس میں میں صرف شوگر پاودر ڈالا ہے ملائی میں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا تھا پاودر ملک اور ایک سپون میں نے شگر پاودر ڈالا تھا میکس کر لیا اور ابھی میں اس کو لگا رہی ہوں سلائسز جو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے ان کے اوپر اس طرح سے فلا کے ہم سارے پر لگا دیں گے اور دوسرا جو سلائس ہے اٹھا کے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو اس کو ٹرائنگل شیف میں میں یہاں پر کٹ کر لوں گی اور ایک سلائس سے ہم چار ٹرائنگلز بنا کر رکھیں گے اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں کہ اب اس کو اس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے تو یہ نہیں جی ٹرائنگلز ہم نے بنا کر رکھ لیا ہے اور ابھی ہم نے پاورڈر سوڈر ڈائی سے دوسرے کو پڑھ کر رکھا ہوا تھا اس میں ہم ان کو ڈپ کرتے جائیں گے سبھی ٹرائنگلز کو اور اس طرح سے ٹرے میں سیٹ کرتے جائیں گے سبھی ٹرائنگل کو اسی طرح سے ہم دوسرے سے نکالتے جائیں گے اور ٹرے میں لگاتے جائیں گے تو یہاں پہ بھی میں نے لی لیا ہے ٹیسٹر جو بنا کر رکھا ہوا تھا تو اس کو اس کے اوپر ہم اس طرح سے ڈالتے جائیں گے کہ سوارے جوانا کور ہو جائیں ہمارے ٹرائنگلز اور ٹیسٹر پاورڈر ڈالنے سے یہ تھوڑا سا کریمی اور کیپ ہو گیا تھا تو بہت ہی زبردست لگتا ہے اس طرح سے ہی تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا دیکوریٹ کر لوں گی بہت ہی زبردست لگنے والا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر لی ہے آمان سے اس کے بعد سپیشل ہوں گی اور ان کے علاوہ میں اس میں ہی زبردست زبران یہ بھی بہت خوبصورت لگے گا اور بہت زبردست لگے گا اس سے تو یہ لی جی ہمارے ملائی بریٹ کیک بن کے تیار ہیں بہت ہی یمی سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کروں گی بلکل سے مٹیریل سے بریٹ سے رس ملائی بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو ویڈیو کو اس کی پاتھ کیجئے گا اور ابھی میں نے لے یہ بریٹ کے چار سلائس ان کو میں اس چھوٹے سے گلاس کی مدد سے اس طرح سے کٹ کر لوں گی بلکل راؤن شیپ میں تو ان کو کٹ کرنے کے بعد جو ملائی بنانا کہ ہم نے دوسرے ٹرائنگلز پہ لگائی تھی ہوگی ہم اس کے اوپر بھی اپلائی کر دیں گے اور ان کو ون بے ون رکھتے جائیں گے اور ابھی اسی طرح سے لگاتے ہوئے اب اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے سے یہ کسٹڈ لگایا تھا اسی طریقے سے ہم ان کے اوپر بھی کسٹڈ ڈالتے جائیں گے اور کو ہوتی یہ بیسا اس کو بنا دیں گے تو اس کے بعد میں اس کو کاریو جی ڈیکوریٹ تو سب سے پہلے میں نے ارمانڈ لی ہے اس کے بعد میں اس میں پیس ڈیشو پی لگا دوں گی تو بہت زبردست ہی ہماری سیکنڈ ڈیشو پی بن کے تیار ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بننے والی تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کر دیں چلال پین نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور اپنا پنوز سے کیا لکھیں وامی مجھے بیاند کینے کے لئے اللہ حافظ